اسلام علیکم اسلام علیکم جب نکل جاتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں کہ گھر میں اسی کو لگا دیتی ہوں اور میں اس کو ہمیشہ جو ہے سوئی دھاگے سے ہی سیتی ہوں میں کسی اور چیز سے اس کو نہیں چپکاتی کیونکہ یہ بار بار کھولنا اور بند کرنا ہوتا ہے کھیشتے ہیں ہم اس کو تو یہ جوڑ پہ سے نکل جاتا ہے تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے جہاں پر بھی آپ نے لگانا نا اس کو تو سوئی دھاگے سے لگائیں لیکن اگر جیسے کہ ہم کوئی اورگنائزر بنا رہے ہیں جو ہمارا بہت زیادہ کھلنے والا بند ہونے والا نہیں ہے یا اور کوئی ایسی پلیس ہے جہاں پر ہم اس کو بس لگا دیں گے اور بہت زیادہ ہم اسے کھول بند نہیں کریں گے تو آپ بیسے بھی کسی چیز سے اس کو اسٹک کر سکتے ہیں تو یہاں کیونکہ ہم نے اس کو بار بار کھولنا بند کرنا ہوتا ہے بچوں اور بچے تو آپ کو پتہ ہی ہے جلدی خراب کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزوں نے اچھی لگتی ہیں تو وہ بار بار کھول اور بند کرتے رہتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں جلدی سے اکثر ہم خواتین کے بیکس میں یا کلچ وغیرہ میں بھی اس طرح کے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں کچھ ٹائم بعد تو آپ انہیں گھر میں ہی چینج کریں یہ میٹر کے حساب سے ملتی ہے ویل گروہ تو گز کے حساب سے اور میٹر کے حساب سے تو آپ نے دیکھا کتنے ایزی لی میں نے یہ کام جو باہر ہونا تھا وہ میں نے گھر پر ہی کر کے دکھایا آپ کو اچھا جی اب ہم برطن کلیننگ کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کافی بار برطن کلیننگ کر کے دکھایا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں سے اب مجھے کافی کومنٹ آتے تھے کہ کالا آئل وہاں نہیں ملتا کچھ انڈیا سے کومنٹ تھے کہ وہاں نہیں ملتا تو اس کے ریپلیس میں کچھ بتا دیں تو بس میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں آج لوں گی کپڑے دھونے والا بلیچ جو لیکوڈ بلیچ ہوتا ہے نا آم تو بس یہ اور یہ لیٹر کے یا کیجی کے سابس ملتا ہے ایک بوٹل ملتی ہے جو میں بھی آپ کو دکھاؤں گی نا تو بس تھوڑی کونٹیٹی میں ہم لے لیں گے آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے لیں تو یہ زائے نہیں ہوگا اب ہم کیا کریں گے اس میں میں آپ کے سامنے ہی کیونکہ دھو رہی ہوں تو اس لیے میں اس کو سنگ کی طرف نہیں لے کے گئی تھی ہو رہی ہیں میں نے کافی ٹائم سے چھوڑی ہوئی تھی آپ بولیں گی اتنی گندی تو آپ لوگ کو دکھانے کے لیے ہمیں اس طرح سے اپنے برطن جو بھی ہم لوگ ہیکس وغیرہ شیئر کرتے ہیں نا ٹپس وغیرہ دیتے ہیں تو ہم سب کو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو پہلے چھوڑتے ہیں اور پھر انہیں گندہ ہونے دیتے ہیں پھر آپ کو کلین کر کے نا دکھاتے ہیں تو آپ دیکھیں میں نے یہاں تھوڑا سا لے لیا اب یہ دیکھیں اس میں بھی کتنے زیادہ داغ ہو رہے ہیں چائے وغیرہ کی بھی اور کافی میل کچل جو بھی ہے اور چھنی میں تو اکثر ہو ہی جاتا ہے ہماری چھنی میں بھی ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے باقی برطن جو ہے کہ ہم نے چھوڑ بھی دیتے کچھ ٹائم کے لیے تاکہ آپ کے ساتھ کلیننگ کر کے دکھا سکیں اب مزید میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً بھی ہمارا توٹل اس میں ایک کپ یہ ہم نے لیا ہے بہت یہ پورا ہی ہمیں واپس مل جائے گا یہ بلکل بھی خرچ نہیں ہوا ہوگا بلکل بھی خرچ نہیں ہوگا بہت زیادہ اگر یہ خرچ ہوا نا تو ون سے ٹو ٹیبل اسپون خرچ ہو جائے گا باقی ہمیں سارا مل جائے گا یہ جو ہمارا لیکوڈ بلیچ اب میں نے پرانا سی ہمارا جو ریگولر بیسس پر سپنج ہے نا سوری سکربر وہی لیا اس میں کوئی میں نے سوپ وغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا کیونکہ آپ کو جھاگ نہ بننے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کچھ بھی نہیں لگا اب آپ دیکھ لیں بلکل بھی رگڑنا نہیں پڑ رہا سارا کام اس کا بلیچ نے کر دیا ہے الحمدللہ ابھی آپ دیکھ لیں بلیچ کا کلر دیکھیں اور جب میں یہ سارے برطن جیسے کہ بچھنی میں بہت زیادہ گندگی تھی تو یعنی کہ پتی وغیرہ جو جل جاتی ہے پھس جاتی ہے نا تو وہ سارے نکل کے جب پانی میں آئے گی تو آپ کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس بلیچ نے کتنے اچھے سے کلیننگ کی ہے اور یہ بلیچ ہماری گھر کی یعنی کہ ہمارے سنک وغیرہ کو بھی بہت اچھے سے ساف کر دیتا ہے کپڑوں کے علاوہ اور یہ ہماری واش روم کے کچن کے ٹائلز وغیرہ بھی ایزی لید ہو دیتا ہے بہت اچھے سے کلین کرتا ہے یہ اگر آپ کہیں گے تو میں اس سے اپنی کچن کی فرش کی کلیننگ بھی کر کے دکھا دوں گی کسی دن ورنہ تو آپ خود بھی کر لیں انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور ہی فائدہ ہوگا اچھا میں نے یہاں گلفز نہیں پہنے اگر آپ کی اسکن سینسٹیو ہے تو پلیز آپ گلفز ضرور پہنیے گا اور آپ دیکھ لیں بلیچ کا کلر کتنا ڈارک ہو گیا یعنی کہ جتنا بھی ہمارے برطنوں میں ملکو چلتے ہیں وہ سارا کچھ نکل گیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست اس نے کلین کیا ہے اسی طرح ہمارے ٹائلز وغیرہ ہو گئے ہمارے واش روم میں جو دیوار پر ٹائلز ہوتے ہیں جہاں کھارے پانی کے داغ وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کے بھی بہت اچھے سے یہ دیپ کلیننگ کر دیتا ہے تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہوگی اب میں دونوں پلیٹس کو اس میں ڈال کے ڈپ کر کے رکھ دوں گی اتنی دیر کہ میں جتنی دیر وہ باقی کے برطن کھنگال کے لئے آتی ہوں یہ دیکھیں بس میں یہاں چھوڑ کر اور باقی جو میں نے یہ واش کی ہے آپ کے سامنے ان کو دھویا ہے تو اب میں ان کو کھنگال کے لئے آئی ہوں اب آپ دیکھ لیں کتنے اچھے سے شیننگ کر رہے ہیں اگر میں اس شیننگ کو اور رگڑتی تو اور زیادہ شیننگ کرتی بٹ میں نے جسٹ آپ کو ایسے ہی ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہی کر کے دکھایا اور سارے ہی یہ شیننگ کرنے لگے ہیں برطن الحمدللہ تو امید ہے کہ میری یہ دونوں ابھی تک کی جو میں نے ویڈیو دکھائی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا اب یہ دیکھ لیں پلیٹ میں بھی کتنا اچھا خاصا میل آ گیا ہے اور اب دیکھیں میں بس اس کو ہلکے سے ہی رب کروں گی ویسے تو آپ کو اس کی پلاہت نظر آ ہی رہی ہوگی کہ یہ ایک دم سے وائٹ ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ جو اس کا جو ایک یہ راؤنڈ بنا ہوئے نا یہ تھوڑا سا ڈار کے میں اسے تھوڑا سا رب کر لوں گی تو یہ اچھے سے کلیر ہو جائے گا تو ویڈیو کو پورے دیکھا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بڑا سا پیارا سا کومنٹ کر دیا کریں اپنے نیم اپنے سٹی نیم اور اپنے چینل نیم کے ساتھ تاکہ کل کے بینے انشاءاللہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اور جن جن میں چینل کے نام لیتی ہوں تو پلیز پلیز انہیں سپورٹ کریں سب ہی بہت زیادہ نیڈی ہوتے ہیں اور سب ہی اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں بس میں یہ دیکھیں دو کر لے کر آئی ہوں اور یہ دیکھیں آپ بلکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دم چاند کی طرح چمکنے لگیں الحمدللہ اور یہ پرانی جو میں نے ایک سامنے ہی رکھی تھی اٹھائی نہیں تھی ہلائی بھی نہیں تھی اپنے جگہ سے اس کو دیکھ لیں جیسے میں نے چھوڑ دیا تھا تو امید ہے کہ یہ آڈیا کو میرا پسند آیا ہوگا یہ دیکھیں کتنا گندہ پانی اب میں یہ بتا رہتی ہے پانی پھیکے نہیں آپ اس سے اپنا واشروم دھویں کچن دھویں بلکل کلیر ہو جائے گا اچھا جی ایک ہم بنا لیتے ہیں ارگنائزر جیسے کہ ابھی رمضان آ رہے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بوٹل والا ارگنائزر بنایا سکھایا تھا آپ چاہیں تو اس کو اس میں ہینگ کر لیں لیکن میں کیا کروں گی کہ اگر آپ نے یہ ارگنائزر نہیں بنایا تو میں نے وہاں جو ہک بنائے جو میں لگا رہی ہوں یہ میں نے چوڑیاں میٹل کی چوڑی کو کٹ کر کے بنایا تھا میری ویڈیو دیکھ لی جائے گا آپ لوگ یہ جو میں نے بوٹل والا ہینگر بنایا ہے نا سپون ہولڈر تو اب میں ادھر دوسری طریقے سے سپون ہولڈر بنا رہی ہوں یہ اس طرح سے اور جس کے گھروں میں اس طرح کی گریل بغیرہ لگی ہو نا تو آپ وہاں پر لگا لیں اور اگر میں تو ابھی ٹائی کلپ سے اس کو ہینگ کروں گی بہر ٹائی یعنی کہ لٹکا دوں گی آپ نہ اس کو کسی مضبوط ڈوری وغیرہ سبھی یہاں پر اس طرح سے لٹکا سکتے ہیں اب آپ دیکھ لیں وہ پر اس پیس زیار بھی رکھ سکتے ہیں اور نیچے سپیچلا وغیرہ بھرتن آپ ادھر سافیاں کپڑے ٹاول جو بھی اپنا کچن کا سمان ہے وہ ایزیلی لٹکا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جس طرح سے یہ ہم مگز وغیرہ کپ کا یہ اس طرح سے لگاتے ہیں یہ بھی ٹمپریری میں نے لگایا ابھی فیلال آپ کو دکھانے کے لئے اسی طرح سے آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں گھر پر ہی بنا کر کیا ضرورت پڑی ہے باہر سے پیسہ خرچ کرنے کا یہ چیزیں تو گھر میں پڑی ہوتی ہیں آپ اس طرح سے بنا لیں اچھا جی یہ دیکھیں ایک برشے جو کہ بہت یوسفل رہتا ہے بہت ہی ہینڈی رہتا ہے اسپیشلی بچے والے گھرمے تو ویسے ہی ہوتا ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ یہ لے کر آ جائیں ایک بار کا خرچہ ہے آپ لاکر رکھ لیں اور پھر ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے اس طرح کی دیکھیں جس میں ہمارے ہاتھ نہیں جاتے بوٹلز کو یا تو ہم سپون میں کوئی کپڑا وغیرہ بان کے اسے واش کر لیتے ہیں لیکن ایزی طریقہ یہ ہے کہ ایک بار خرچہ کر لیں آپ دو ڈھائی سو روپے کا اب یہ دیکھیں اس کی جو نوزل تھی اس میں بھی ایزی لی جا کے چھوٹے والے برش نے اس میں صفائی کر دی ہے اور باقی دیکھیں یہاں سے بھی بہت اچھے سے کلیننگ کر دے گا یہ بہت ہی ہینڈی اور یوسفل ہے یہ ہمارا برش تو میں میں کیونکہ اسی سے کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو میں نے پہلے چمچ میں کپڑا باندھ کے بھی کلیننگ سکھا ہی ہے لیکن اب میں جس طرح کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھایا ہے جس رمضان میں یہ ساری چیزیں ہماری سوس وغیرہ سب یوز ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اب یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جا کے چھوٹا والا برش بھی ایزی لی کلیننگ کر دے گا اور ہماری ہر چیز سائجینک ہو جائے گی اچھا جی اب یہ میرے پاس جو میرے پاس یہ بیک بچا ہے میں اسے پھیکوں گی نہیں کیونکہ ہمارے جو ٹائی کلیپ ہیں جب ہم ان کا ایک بار کھول لیتے ہیں تو وہ پھر لوز ہو جاتی ہیں اور بکھڑتی رہتی ہیں تو میں کیا کرتی ہوں اس طرح کے جو بھی بیک سے آتے ہیں میں انہیں پھیکتی نہیں ہوں میں سوچتی ہوں میں اب انہیں کہاں ریئی اس کروں تو بس میں اس کو جو ہے نا مجھے پتا تھا کہ یہ میرے پاس یہ اس طرح سے میں نے کٹ لیا ہے غلطی سے اور پورا ہی کٹ گیا ہے تو اب میرے پاس جو یہ آنے والا ہے تو میں سے سنبھال کر اور یہ اس میں اس میں رکھ دوں گی کیونکہ اس میں اچھا سا لوگ بھی ہے زپ لوگ ٹائپ ہے ایک طرح سے چپکنے والا ہے اس کو لوگ اور اس کو میں کہیں بھی ہینک کر سکتی ہوں آرام سے ہی ہمارا ایک اورگنائزر کہہ لیں آپ جو بھی کہیں اس کو بہرحال ہم نے اپنی چیزوں کو ریوز کر کے ایک اورگنائزر بنا لیا ہے اچھا جی کل مجھے دو کومنٹ آئے تھے کہ اپنے بیڈروم ٹور دیں تو میں نے سوچا جو بھی ہے جیسا بھی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ یہ دیکھتی رہیں اور میں اپنے بہن بھائیوں کے نام لے لیتی ہوں کیونکہ میرے کافی بہن بھائی میں تو صرف دو کے نام لے رہی تھی تو کافی بہن بھائی کہہ رہے ہیں ہمارا نام لے ہمارا نام لے تو ظاہر اسی باتیں سب ہی محنت کر رہے ہیں تو سب ہی چاہتے ہیں کہ سپورٹ ملے تو بس میں ان کی نام بھی لے رہی ہوں اور جو ہمارے دو وینر ہیں جن کی میں لنک شیئر کر رہی ہوں پہلے میں ان کا نام لے دیتی ہوں تو پہلے نمبر پہ ہمارا ہے اٹس مائی سائٹس کے نام سے چینل ہے یہ بہت اچھے یہ ولوکس بناتی ہیں آپ ان کے چینل کا وزٹ کریں ان کو like شیئر کریں ان کے چینل کو سپورٹ کریں کیونکہ میری ساری بہنیں ہی محنت کر رہے ہیں اور جناب دوسرے نمبر پر ہیں life with فاخرہ تو یہ بھی میری بہن بہت اچھے ولوکس بھی بناتی ہیں اور اسٹیچنگ کی ٹپس بھی دیتی ہیں تو آپ ان کے چینل کا بھی وزٹ کریں کیونکہ میری ساری بہنیں بہت محنت کر رہی ہیں اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں اپنے ہی گھر میں رائے کر جیسے کہ ہم یوٹیوب فیملی ہیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اب جو میں ریگولر نام لیتی تھی میں اپنے ان بہن بھائیوں کا بھی نام لے لیتی ہوں کیونکہ وہ بھی بہت اداس ہو رہے ہیں کہ ہمارا نام نہیں آ رہا ہاں آج کل تو جناب پہلے نمبر پر ہیں رائزل خان فرام کراچی عشان نور ولوکس چینل تو ان سب نے ہمیں بہت اچھ اچھے کومنٹ کیے ہیں ساری ہی بہنیں میری بہت اچھی ہیں تو آپ ان سب کے چینلز کا وزٹ کریں ان سب کے چینلز کو سپورٹ کریں اور جن کے میں نے سکرین شوٹ دیئے ہیں ان کا دونوں چینلز کا لنک میرے ڈسکرپشن میں ہے آپ وہاں سے لیں ان کے چینلز کا وزٹ کریں اور زیادہ زیادہ سپورٹ کریں ان کے چینلز کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کا نام لوں یا آپ کے چینلز کا شاوٹ آٹ دوں تو آپ بھی مجھے بڑا سا پیارا سا کومنٹ کریں اپنے نیم اپنے سٹی نیم کے ساتھ اور اپنے چینل نیم کے ساتھ تاکہ ہو سکتا ہے کل کے ویڈیو انشاءاللہ آپ ہوں تو امید ہے کہ میری آج کی کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہ ہے تو چینل کو بھی سبسرائب کر دیجئے گا بڑا سا پیارا سا کومنٹ کیجئے گا اپنے نیم اپنے سٹی نیم کے ساتھ اللہ حافظ